ایک شخص امامِ عاظم امامِ غوہنی پر احمد اللہ علی کے پاس شیعوں میں سے آیا کہا حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کے لئے رشتہ تلاش کرنا ہے اگر کوئی رشتہ آپ کے نگاہ میں ہو تو منی بجھا اگر نے کہا ٹھیک ہے ایک دو روز کے بعد اس کو بلائیا اور بلانے کے بعد کبھی ایک رشتہ ہے بہت بہت نیک انسان ہے بہت نیک انسان اور ماندھان بھی بہت ہیں سخی بھی بہت ہے بہت ہے بہت سخاوت کا بہت بڑا مظاہرہ کرتا ہے جری بھی بہت ہے خوبصورت بھی بہت ہے جوان بھی اور اس کے خوب خوب تعریف دی اس نے کہا ہاں چلے گا چلے گا چلے گا میری بیٹی کے لیے بل کو چلے گا امام صاحب نے کہا عربتہ اس میں ایک کمی ہے ایک نقصان ہے اس نے کہا کیا نقصان ہے میں نے کہا نقصان یہ ہے کہ وہ یہودی ہے اس نے کہا حضرت آپ نے چنگا مذاب کیا میرے نا میں سمجھا آپ امام ہیں بڑے دو ہیں اچھے لوگ ہیں تو آپ نے جو ہے میرے ساتھ مذاب کیا آپ کو پتا ہے کہ میں جو ہے کبھی بھی کسی یونجی کے ساتھ میں شادی نہیں کراؤں گا اپنی بچی کے اور آپ نے میرے لیے رشتہ دینا انہوں نے کہا دیکھو نا وہ مالدار بھی بہت ہے خوبصورت بھی بہت ہے جوان بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے ساری صفات گنائے انہوں نے کہا چھوڑا پڑا سارے زباد کو میں لات مالتا ہوں اگر وہ یونجی ہے تو میں کسی صورت میں بھی اپنی بچی کا ہی تھا اس کے ساتھ نہیں کر سکتا شیعہ تھا وہ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر کا ٹھیک ہے پھر آگے پیچھے گمہ کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا پھر تمہاری بچی ایسے بات دور لے گئے اور وہ پچھلی بات بھلا دی اور دور لے جا کر ایک بات کی کہ تمہاری بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی سے کچھ زیادہ بلند ہے بالا ہے ایسے باتوں میں پوچھا انکہ توبہ کرو ہماری ہزاروں بچیاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے پر قربان کرتے ہیں ہزاروں بچیاں کیا بات کرتے ہیں ہماری بچیاں ان کے پاوکے قدموں کی خواب نہیں بن سکتی ہزاروں اٹھا دیں ان کو تو ایک بھی ان کا مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اب توا گرم ہے تو امام صاحب نے فرمایا اچھا تم اپنی وہ بچی جو رسول اللہ کی بچیوں کے لاکھوں تم ان پر نشاور کر دو اس بچی کے لئے تم یہودی برداش نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کے لئے جو شہر اللہ اور اللہ کے رسول نے منتخب کیا اسے تم کافل کرتے ہیں یہ ہماری چور جب دیکھا نا روٹی توا گرم ہے تو اب روٹی پکے گی اور یاد رکھئے کہ توا تھنڈا ہو اور روٹی پھینک دی تو روٹی خراب ہو جاتی ہے جب بھی موقع موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے موقع محل دیکھ کر آدمی کو کچھ کہنا چاہیے تو امام صاحب رحمت اللہ نے دیکھا جب توا گرم ہے تو لگایا چھانٹا اور کہا کہ تم اپنی وہ بیٹی جو رسول اللہ کی بیٹی پر ہزاروں بیٹیاں سے قربان کردتوں ان کی بیٹی کے ناخن کے بل لگیوے مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بیٹی تم یہودی کو نہیں دے سکتے اور رسول اللہ صاحب کی بیٹی کے لیے تم نے حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ پتہ نہیں کس دست کے ساتھ بات گئی وہ فارسی کا شہر ہے دل ریزت بردل خیزت یا دل خیزت بردل ریزت جو دل سے نکلتی ہو دل پر گرتی ہے جو موز سے زبان سے نکلتی ہو کانوں تک جاتی ہے جیسے ہمیں ہمارے موز سے نکلتی ہے آپ کے کانوں تک جاتی ہے جو دل سے نکلتی ہو پھر دل کو لگتی ہے امام صاحب رحمت اللہ جب دل کی بات کی نہ اس کیا کوئی سانسوں میں پھڑی اس نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں پر ہاتھ آگے بڑھائیے کلمہ پڑھ کر مجھے مسلمان بنائیے میں شیعت پر لانت بیجتا ہوں مجھے اس مذہب پر لانت بیتنے دیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے کافر کو رشتہ دینا منظور کر لیا میں اسے مذہب پر لانت بیتا ہوں کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہوں یاد رکھئے ہم نے اپنی بیٹی کے لیے اتخاب کیا ہے تو میرے اپنی چوائز ہے میرے بیوی کے اپنی چوائز ہے میرے بھائی کی چوائز ہو سکتی ہے میرے بہن کی چوائز ہو سکتی ہے کسی دلالہ اور دلال کی چوائز ہو سکتی ہے کوئی عریض شادی کرانے والا ہے اس کی چوائز ہو سکتی ہے میرے مامو میرے چاچا میرے تایا میرے نانی میرے دادی کی چوائز ہو سکتی ہے ہماری بیٹیوں کے شادی اور بیٹوں کے شادی میں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شادی وہ شادی ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے صرف انتخاب نہیں کیا بلکہ اس سے پیچھے اللہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب انتخاب لا جواب اللہ کا انتخاب انتخاب لا جواب